بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث چودری شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹین نیوز آج ہم بہت اہم ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں سود ایک علانت ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ سود لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں مگر ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ اپنی حسیت سے زیادہ دکھانے کے چکر میں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے سے بہت آگے کی سوچ لے کر چلنے کے چکر میں ہم رقم ادوار لے لیتے ہیں اور بقیدہ اس پر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر ایک لاکھ لے رہے ہیں تو اتنے ہزار آپ کو سود دیں گے جو بہت بڑا جرم ہے ہم اس کو بالکل لائٹ لیتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا چاہیے کرز ہی ہوتا ہے ہمیشہ اپنی ضرورتیں اسائشیں کم کریں تاکہ آپ بہتر اور پرسکون زندگی جی سکیں تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف کہ سود دینے اور سود لینے والے میں کیا ٹکراہ ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب کی ہو گیا کیوں پریشان بیٹھے ہو ٹینشن نہ لو تسی کیا سیو توڑا دوست آ رہے ہو میں بھی تہی کیا رہے ہیں انہوں نے ٹینٹہ ہو گیا فون کیتا ہویا ہو جے گا پیسے ہیں در بندو باست ہی تک پہنچیا نہیں نیک نیکے جا کام پہ گیا ٹینشن نہ لو اے ہندے نے یار دوست کہنو کی پتا ہوئے باہر دے کنیاں پریشانی ہیں آو تو مکھیاں ہوئے اے خورے میں انہوں گویا سمجھ دیئے میرے اتنے بھائی جانے ہیں انہیاں مکھیاں تھے آج اے گا آج اے گا میں پریشان نہیں میں سوچ رہا ہے بھی آج جلدی تک کام ہو جو جو جرا آؤ لے جانے ہی ہیں اللہ خیر کرے گا کوئی گل نہیں پریشانی آؤں دے جوانا تھے آسیری کتی کبھر آئے پریشانی تھے ساری مرد ہوگی پریشانی کٹ دے ہیں سب آؤ کےڑیاں پریشانی ہیں تھا ذکر کری جانا یار تو کی ہو گیا ہوں تھے نو آؤ کےڑیاں پریشانی ہیں تھے نو پیگیاں آؤ بندیاں نو یاو دیاں پریشانی ہیں پیا کی ہو گیا تھا نو پریشانیت ہے یہ ہے آؤ نو ان سے سکون آرہے آکے فون کی تا ترا یار رہی تک آیا آؤ یار تو میں نو فون کی تا میں اگلے بندے نو فون کرنا سی ہوتے کو لوگ پوچھنا سی تسلیل آنی سی تا میں فیر ہی ہونا سی میں ہنگڑا جیے پون دینے تے نو اچھا ہاں بھائی والے ہو گئی ہے میری ہو گئی گل بھائی میں کہنا ایسے تا نو مل جان گئے تو تا نو یار پورا تمیز نہیں آئے کیوں کیا بھی کارچے کوئی مہمان آیا بندہ کوئی پانی پوچھ لینڈا ہے پانی نہیں مانگڑا کیوں حالات ہی کوئی نہیں پر ایری پانی سویر دا کی تے جائیے کوئی پانی باہروں لے گئے باہر انکڑا ہالات ہی کوئی نہیں ہر بند میں نے انجویے دا ہر بند میں کرتا دے اس واسطے میں گیا ہی نہیں پانی ہے نہیں کوئی اور گل کر ہاں ہاں پیسے ہاں دا بندہ بست ہو جائے گا لیکن پیسے سودھتے ملنے نہیں 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 سودھ اللہ کام نہیں کرنا سی حرام ہاں یارو جڑا میرا یار ہے نا جلال خان پدا کارو بارے ہی ہو سودھ بگایر پہنی دن دا نہیں 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 سودھ اللہ کام نہیں کرنا پا ہی تانو پدا سودھ بارے جی کی ہو کاما پاغل خانے ہاں ہسی نہیں لینا سودھتے کن دیروں مل جاؤ گا کوئی کال کار جانا چوبی کنٹے کاریوں دا ہوں کتے جاندہ پہنے انجو دے درنے انجو منٹ نہیں لاؤنا کارو بارے ہوتا مل جانگے پیسے پیسے مل جانگے یار میں کہنا سودھ نائی ہوئے تیری دوستہ کی من سنو فائدہ ہویا یار او میرا بیئی جا مانگے گالبات کرانگے انجو من گیا تھے ٹھیک ہے نہیں پہنے پہنے ہوتے انجو کس نے پہنے پہنے ہوتے ہیں سودھتے تیروں بلو اللہ کی فائدہ ہویا یار میں مطلب کے تب بلائے ہیں میں آگے جا کے گالی کرنی ہوں گل کر کے انجو پتا گیا کہ میں نہیں ہو جا بندہ بے سودھ برا میں ہوں گا ہے یار پری یا نا پری بندہ کے سرے کار مہمان ہوں گا بندہ کوئی خان پین نہیں پوچھ لیں گا بہتا گالبات روٹی نہیں مگنے وجہ آدھی ہے ہی نہیں ہر خالی بہتر سامنے آہ کون رہ خالی آہو دیچ کی خالی پینیاں آہ بیگر میری بیٹی ہے نا آہ صرف چوگ رہیا پکاؤن لی کوئی شہ نہیں اوہ کی بٹے جو گھنڈے یہ بھی پکاؤنے ہو ہی نہیں اور یار بھٹے نہیں چوگ دا نہیں رہی یا ہو لیکن پکاؤنے پکاؤنے سے کوئی نہیں کی کری باس یار تو کام میں نہ کنا دے نا ہر شہر ہو کنی ہانڈی پاک جانی ہے پانی کوڑتا ہی پاتھ دے نا بار تروں کشنوں کا لاغے منجے منجے پاڑنے پیسے یا ہونڈ دے رہا تو تیری میرے بانڈی یارہ کرتا سامنے دعا بڑے کام فسے پائے اور کام نکل جانگے پیسے تینوں میل جانگے ایڈی کے ڈی تین تو اینشن چڑھ گئی یہ تینشن نہیں ہاں اور وہاں موہ رہے ہیں پہلی ایڈی کا ہور موہ دا ہے ڈک ہو گئے صرف سوچ کے صرف میری پرشانی کر لے کے بیٹھے ہیں ایڈی ہو گئی یہ تے توں کھا کھا کے ایڈا ہوئی جاننا تینوں ہی آئی نہیں وہاں موڑے کہتے ہیں تو پھٹ جائیں گا پانپو پانکوں اور بے وکوفہ ہاں کا حلال دا ہے اور بنا کھان دا نا وہاں ہی ہاں 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 اس لیے مطلب کہہ دے میں حرام نہیں کھانا اور بہلا سوچ سوچ کے لیے ہو گئی میں کہتے ہیں تو نا لائے پریشانی کوئی ٹینشن نہیں ہے یار میرا آئے گا آگیا نا سارے مسئلے حل کر دے گا ہے ہاں اوڑے اتھے ہی بے کہ گلہ کری جاندے ہو اٹھ کے لے جو انو نہ کہیں گلہیں کریں جاندے ہاں ہاں ہو سارے حال کر دے گا ہاں وہ تیرے کھا رہا ہے ہاں ہم مطلب کہ کوئی ڈیمانڈ نہ کھا اٹھے بے ٹھے ہو لے یہ آپ کوئی ڈیمانڈ ہنڈہ ہے کوئی ڈیمانڈ چل بھی پانی نہیں میں مانگ دا روٹی میں نہیں مانگ دا ہاں پا یہ رہا ہے دے سوٹے پاسے مہن لینے بھگال سدھی بہا بھگال تک کیا ہے سواتے پیسے کیوں نہیں لینے کیوں سواتے پیسے کیوں نہیں لینے کیوں نہیں لینے میں کینٹا ہوگیا اتھے بیٹھے ہیں تو رولا سنی جارہی ہیں ری پائی کینٹا ہو گیا کدھی روٹی مانگ رہے ہیں کدھی چاہ مانگ رہے ہیں پیسے لے کے دینے کے نہیں موسیقی 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 ہاں؟ تو میں دا لکھ سدھا کر لاؤں اوہ دا لکھ چھوٹے ہو رہا کی یارے بہت بول دا ہے باہر کڑی یار کاؤں آئی اوہ مینو باہر کڑ دے گا میرے دے رہتے آکے مینو باہر کڑ دے گا دے رہ کڑ دا کون دے رہا اوہ فریدا اوہ انہوں تکے مار کے باہر کڑ تکے مارے کیوں سے سلم سٹارٹ رہا اسی آپ آئے سے آئے سے آئے دے رہا اوہ مینو باہر کڑ دے گا اوہ مینو لاغ دا اوہ یار تم مینو لاغ دا تکے مینو جان دھائیں اوہ انہوں پھر لائیں مینو مار ہو گئے کون ہے یار باہت بیز اوہ تمیز کار توں پہہ لینہ آئی دے کرو پہسے لینہ تو تکا رہا کر دے سدا پیسے تنہی بس لگو رہا پیسے دی ایتھے جس نے بھلوایا اے توڑ توڑ کے چوتیہ توڑ کر دیں دھڑی یار ہے کون ہے یار بھو کرو میں نے بھی نہیں پتا ہے کہ پہنے لینے پہنے ہی لینے یار پہنے چاہ سمجھتے نہیں لینے تو نکلو تو دفعہ ہو بھائی حلو مجھے سمجھا میں نہیں سمجھاو نا جیو جیو جی تو رکتاں کرنا میں تیرے نال ہی نہیں پہنے دنوں کا لینوں یار وہ اکل شعور ہوندہ بھائی انہی دور دیرہ بنا ہے بھی تو دینا سوتے پیسے حرام تو کام کر رہے ہیں تو لوگوں نے کار دیا گئے تو سولتا دے اے ٹھے بلا بلا کے زلیل کار دیا لوگوں حتم ہو گی تیری یار میں تمہیں گلسہ اجرا سودھنا کہ دینا حرام آ ہاں تے لینہ ہو جی کوئی مجبوری ہو سکتی تیرا مجبوری میں دور کر دیا نکلے تو ایک منٹ ایک منٹ خان صاحب نکلے تو اوہ اصل جی بتا کی ہویا میں تمہیں سمجھا رہا بیٹھے تو بیٹھے 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 دو ہیں اے تو میرے گارنہ ہے ہوں تے میرے گارنہ میں تے رہوح کارنہ سے تو یاد رکھنا سی تیرا کہ رہا میرے دے رہوح کارنہ سے تو یاد رکھنا سی جلا کر دیا ہے کیی گلا کردا چوپئے جتیس دا میرے گار موک پہ فر gravy اب نا میرے گارہ ہے کارا تو فیر بھی تُسی کیتہ Hospراع png کوئی روٹو بن مانوا retention چائے لسی کی کھانا پینا دسو دسو کی مگاو ماں تینے مگاو تو پیک کر کے کار لے کے جانے گا اوہ خان صاحب مہمان ہندہ بے زبان چو اٹھا دا دل کردہ تو سیو مگاو لو پاہ میں ساندھا پانی مگاو تھنڈی لسی پلاو آہ 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 واہ واہ خان جی ویسے جی میں تا تیرا مو ہے نا تیرے واسطے گریس بن گا گربانو بارہ لسی ٹنڈی پڑا مزائے گا تیانو پی کے فرنگ تو گرمی بتے آنا آہ آہ اوہ گربانو ایسا بیتری لسی ہے نا موضا جی خان گربانو جی مہمان ہے ہوئے اچھا کوئی تنڈی لسی بناؤ سیئی تینہ نپلاو ٹھیک ہے خان جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جل دے جاؤ ایک اون اے ایک اون توں پچھا نال کون ہے گلتا ٹھیک پیسے میں پچھے رہا ہے گل بانوں میرا بیگا ہوں ہیں کیا رو بھجی کیا رو بھجی کنہ پیسے چاہیدہ ڈیر لکھ ڈیر لکھ تانو میل جائے گا ڈیر لکھ چاہیدہ بائی پیسے تانو میل جانگے لیکن تیرا گرنٹیٹ کون ہوئے گا جلال خان میری بات سنو یہ بندہ نا مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا ایدھر آلا یہ ہے ایدھر آلا ایدھر آلا گلت ہے تیری ٹھیک ہے کیی گلت ہے خان صاحب کیی مسئلہ تانو میرے چیزی کیا کیا تانو جو پیسے دینے واپس نہیں کرے گا میں شہر دا موجز آدمی تانو پتہ نہیں پٹھار دی بیوی ہوکے ترا دماغی چل گیا اوہ بھائی ہاں اوہ میرا بیوی ہے تے میں ایک تاں کیا بھی میری بیوی ہے نہیں میرے سکی ویکیا تم پیسے واپس نہیں میں کرنا ہے اوہے تمیز نا رہو میرا بیغم ہے تمیز نا رہو درنا تیری دماغی کس طرح کر دیا پیا تو کس طرح کی مطلب میں تیرے تموکی مار نہیں ہے میرا لسی واپس کر چل پی کھو واپس کر دیا میں نے پیسہ چیندہ دے میں انہیں شرافتا بیٹھا پیسے میں تینے در بنا برداشت نہیں کرتا آہ بھائی جی انہوں لے کے جائے تو دوبارہ ہو جو بندہ نے کہتے لے کے آمین بندہ لے کے آمین چھاڑی یار کتھے لے ہیں میں نے نسی واپس کاربن نہیں پتا میں نے نسی میں نہیں کتا چلو بھائی تو نسی پی لیا ہے ہاں آہ بھائی تو بھی پی یہ تے سا جندا جار آہ تو لینے سا پیسے دے دو پیسے دے دو اچھا ہے جلال خان کہ اس ونو پیسے نہیں دیتے ہیں آہ شکر ہے پیسہ بچ گیا ہے جی جی سچی ایڈا کو سونا لگ دے کہ بس چھٹ گلان دے سچی پتہ میرا کی دل کردہ پہ ہاں جی دسو لسی لیا کیا لیا کی آرہی ہاں خان جی جی تو دوستو اگر ہم اپنی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسائشیں کم کر کے اپنے کاروبار پہ توجہ دیں محنت پہ توجہ دیں تو اس طرح کے معاملات فیس نہ کرنے پڑیں اسی لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگ ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور سٹین نیوز کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کا حمین اثر ہو السلام علیکم